اسلام علیکم میں علیم خان فلکی سوشل ریفارم کی جانب سے مزید عباد الرحمن جمعیت اہل حدیث میں موجود ہوں آج واقعی ایک مرد ہو تو ایسا جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس کی ایک انتہائی شاندار مثال آدیل احمد گریجویٹ ایمن سی میں کام کر رہے ہیں اور جو عظیم سنت انہوں نے خائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالے ہونے کے بعد اگر کفو مل جائے تو پہلے نکاح مطلب یہ کہ بعد میں کیریئر لوگوں نے کہا ہوگا آدیل صاحب آپ سے کہ ارے پہلے تم کیریئر بنالو پہلے تھوڑا پیسہ جمع کرلو تھوڑی یہ کرلو لیکن آپ نے اللہ کے نبی کے فرمان کو زندہ رکھا تو یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بلکل بے شک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی حلم جلدہ سے میں نے وہ فالو کیا کہ جو وہ نکاح کو فالو کیا ہے اور بی بی یہ سپلٹ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے بیچ میں آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو پچاس لگ ایک کروڑ کے شادیاں تو ہوئی رہے لیکن آپ نے سب دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں لیا نہیں بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے سب سے ٹاپ پہ آتی ہے کچھ بھی اگر ان زندگی میں کچھ بھی آگے بڑھنا ہے کرنا ہے تو ان کے طور طریقے پہ چلنا اپنے کو ہے تو اسی صاحب سے جو ہے اسلام کے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقے سے مہین بھائی عروسہ نمدلہن کے والی صاحب ہیں اور جذبے میں ماشاء اللہ سے آپ ایک تلوار کی طرح سنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عبوبکر رضی اللہ تعالی عثمان رضی اللہ تعالی یہ صحابہ جو طریقے کو اختیار کر کے چلے تو ساری دنیا کے پر حکومت قائم کر سکے الحمدللہ سلطنت قائم کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسا چھوٹا مسلمان ویسے جو نا زلیل ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے کو اللہ سبحانہ اللہ اس کے فدوکرام سے اچھی طرح سے ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو اس دنیا کے اندر ہمارے کوئی عزت ہے ہم عزیز بنیں گے اگر اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑیں گے تو دنیا میں زلیل بنیں گے لوگوں کے جوتے حلاتوں کے اندر آ جائیں گے اور یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں رہاں سب ایسی شادی کے مطلق کیا خیال ہے آپ کو جی اب تو دیکھیں میں کوئی اور وہ ہو گیا موٹیویڈیٹ ہو گیا میں اور کریں گا اسی انشاءاللہ کروں گا جزاکاللہ اللہ آپ کو برکتہ دے میرے دوستو اگر آج کے دور میں سب سے بڑی سنت کا سنت میں ساری براب ہوتی بڑی چھوٹی کوئی نہیں ہوتی لیکن اہمیت کے اعتبار سے افادیت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو اس دور میں سب سے بڑی سنت نکاح مشکل ترین مہنگی ترین نکاح اور بھائی مہیندین صاحب نے اپنے تین تین بیٹوں کا اور آج بیٹی کا کہتے بتا رہے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے آپ لوگ ان کو مبارک بات دیجئے بعد میں میں پہلے آپ تمام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس نکاح میں شامل ہوئے ہیں آج یہ کوئی معمولی نکاح نہیں ہے یہ ایک مجاہد کا نکاح ہے کس کا یہ مجاہد کا نکاح ہے بلکہ آپ نہیں ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو مجاہد خاندانوں کے درمیان ہونے والا نکاح ہے وہ کیسے ایک نہیں کئی وجہات ہیں عادل احمد نوشہ آپ کے سامنے ابھی انہوں نے جو مثال خائم کی ہے ایک نہیں کئی میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح اگر کفو مل جائے سوٹیبل پروپوزل مل جائے تو پہلے نکاح یعنی کیریئر بعد میں ارے ابھی تو بچہ سیٹل نہیں ہوا نا ارے بچے کی عمر کیا ہے ارے بچی کی عمر کیا ہے نہیں اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے کے نتیجے میں کیا کیا ہوا ایک بہت تفصیل ہے آپ سب جانتے ہیں ایسی مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے جس میں آپ کی نالج میں اضافہ نہیں ہوں گا آپ سب جانتے ہیں خالی گلی کے باہر کھڑے رہے کے دیکھئے کتنے لڑکیاں گزر رہی ہیں کیا کیا ہو رہا ہے بہت کچھ جانتے ہیں آپ لوگ تو میرے دوستو یہ ایک مجاہد کے نکاح کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا چاہے جو بھی کہتی رہے لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بالے ہونے کے بعد کفو مل جانے کے بعد پہلے نکاح یہ کام بڑا کا اہم ترین کام اس سے کیا کیا سوسائٹی میں اگر یہ عام ہو جائے تو کتنی آوارہ گردی ختم ہو سکتی ہے کتنی عیاشی ختم ہو سکتی ہے آپ کی بے شمار مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو یہ مجاہد کا نکاح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے پھر دوسرے ہم اس ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر کو جھوٹا اور فیکو بولتے وہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے نہ اس سے بڑے جھوٹے ہمارے اپنی سوسائیٹی میں ہمارے اپنے محلے میں اپنی مسجدوں میں ہمارے خاندانوں میں وہ لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں ارے ہم لوگ بلکل جہز جہز نہیں منا کرے بھائی بلکل نہیں چاہیے بلکل وہ لڑکی والے زبرنسی کر کے لیے یہ اس سے بڑے جھوٹے ہیں اور آج کی شادی نو ڈوری اور ڈوری سے کہیں زیادہ بڑا جرم گناہ آپ جس کو اب یہ حرام ہے حلال ہے جائز ہے ناجائز ہے یہ میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں مگر شادی کے دن کا کھانا خاص طور پر یہ مسجد اہل حدیث کی ہے اور اہل حدیث کی جو اولین ترجیح ہے وہ کتاب اللہ کتاب السنہ اگر کتاب اللہ کتاب السنہ کے مطابق آپ کی دین کی آپ زندگی گزار سکتے ہیں تو آپ اہل حدیثوں میں آئیے ورنہ آپ دور ہو جائیے یہ اہل حدیث کی شام اور کتاب اللہ کتاب السنہ میں شادی کے دن کا کھانا کہیں دور دور تک نہیں ہے آج کی شادی اس میں کوئی کھانا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ کھانا صرف ایک ہے شادی کا ولی ماں پہلے دن کرنا حق دوسرے دن کرنا نیکی تیسرے دن دکھا ہوا عربوں میں جاہلوں میں میں ایک واقعہ سنا ہوں آپ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بات چیت کے لیے حضرت ابو طالب زندہ کے اباس رضی اللہ عنہ اور ابو لہب چچا تھا یہ سارے گئے بات چیت کے لیے وہاں بات چیت سے پہلے ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارڈرز کر کے کہتا ہے بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو استغفر اللہ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو کیوں کیوں کہ حضرت ختیجہ the richest business woman ابو لہب one of the richest tribe leader اللہ کے نبی کی جب میں کیا تھا کچھ بھی نہیں penniless تو ابو لہب کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ختیجہ جیسی امیر عورت کا تو رشتہ ہم کو آنا تھا چلو ٹھیک اگر تم کو آ بھی گیا تو عربوں کا طریقہ ابو جہل ابو لہب وغیرہ کا تین تین دن کھانے کھلانا چار چار دن کھانے کھلانا دو اونٹ انہوں دو اونٹ کاٹے انہوں ایک اونٹ کاٹے وہ آج کے دور میں فلاں چار لاکھ والے شادی خانے ملئے انہوں پانچ وہ دس لاکھ والے شادی خانے ملئے یہ جو کمپیٹیشن ہے نا اس زمانے میں کون کتنے اونٹ کا رہا ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں شادی کا کھانا صرف ایک اور وہ ہے ولی ماں جو مر دے گا پہلے دن بلکہ نکاح عربوں عربوں کا دیکھیں کیا پیارا طریقہ ہے جس دن ویدائی ہے اس دن پہلے ولی ماں پھر ویدائی وہ جو ڈراما بازی ہے نا کہ نہیں ہمارے لوگاں تھوڑے آگے تھے نا کہ بھکے بھیجنا لوگوں کو آپ ایک بینکٹ ہال لے رہے دلن والے ایک بینکٹ ہال لے رہے پھر اگلے دن پھر وہی سیو ریپیٹیڈ گیسٹ یہ فضول خرچی یہ کیوں ہرام ہے اس پہ آپ ان لوگ خابل مبارک بات کیوں ہیں میرے دوستو آپ جس نکاح میں شامل ہوئے ہیں یہ نکاح میں شرکت آپ کو بعض سے عجر ہوگا آپ کی آخرت میں اسے درجے بڑھیں گے ادروائز سن لیجئے حوز کاؤسر کا نام تو سنانا آپ نے حوز کاؤسر سے متعلق ٹوٹل ففٹی ون یا ففٹی ٹو حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں وہ تمام حدیثیوں کو پڑھئے ایک ہی تقریباً ملتا جلتا ایک ہی کومن سبجیکٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب ہر آدمی اپنا اپنا نامہ آمال ہاتھ میں لے کے پریشان ہوگا کہ اب میری یہ نامہ آمال لوگوں کے سامنے آئے گا میرے داماد کے سامنے آئے گا میری بیٹوں کے سامنے آئے گا میرے محلے والوں کے سامنے آئے گا اب میرا کیا ہوگا ایسے جب وقت میں جبکہ سورت چھت کی ہائٹ پہ آ جائے گا ہر آدمی پریشان ہوگا آواز آئے گی یا امتی کون پکاریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ دیں گے یا امتی آؤ لوگ دوڑ کے جب جائیں گے تو فرشت بیچ میں پارٹیشن کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی نئی نئی چیزیں انیوینٹ کر دی تھی ہیں لوگوں نے اللہ کے نبی ان کو دھتکار دیں گے دفع کرو ان کو دفع کرو ان کو کہیں گے تو میرے دوستو ابو لہب ابو جہل وغیرہ جو کئی کئی دن کے کھانے کھلاتے تھے آج آپ کیلکولیٹ کیجئے یا ابو لہب ابو جہل زندہ ہوتے تو اس وقت تو ابو جہل ابو لہب نے کہا تھا کہ بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو کیونکہ تم یہ چار چار دن کی دعوتیں نہیں کر سکتے آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کئی کئی اونٹ نہیں کاٹ سکتے یہ کہا تھا اس نے آج اگر ابو جہل ابو لہب زندہ ہوتے تو کیا بولتے تھے کہ دیکھو تمہاری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کس کے طریقے پہ چلی آخرکار آپ کے طریقے پہ یا ہمارے طریقے پہ آپ ذرا کاؤنٹ کرو باتچیت باتچیت مکمل ہونے کے بعد منگنی پھر منگنی کا کھانا لڑکی کا باپ کھلائے سانچک منجے یہ سارے کے سارے فضول خرچیاں پھر پومیس کا کھانا پھر شادی کے دن کا کھانا پھر ولیمہ اور تماشا یہ ہے کہ ولیمہ اعلان کا نام ہے خوشی کے اظہار کا نام ہے اور مرد پہ فرض ہے لوگوں کو پتا چل جائے بس اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن جب لڑکی کے باپ سے آپ نے کھانا لے لیا تو اعلان ہو گیا ہوا نہیں ہوا پھر اب اگلے دن کا اعلان کونسنس یہ تو ہونا چاہیے تو کونٹ کیجئے پھر پانچ جمع گیاں پھر ہمارا ہندوستان پاکستان کا مرد اتنا گریڈی اور اتنا پکا ہندو ہے کہ ہندو کو بھی بیٹ کرتا پہلی ڈیلیوری کا خرچہ کون دیتے بچہ انہوں پیدا کرے خرچہ کون دینا لڑکی کے باپ پھر وہ لڑکی ڈیلیوری کا پھر وہ دعوت بھی ہوں گی پھر وہ جھولا بھی آئیں گا تو ابو جہل ابو لحب زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کی امت ہمارے راستے پہ چلی ہے آپ کے راستے پہ چلی ہے جبکہ جاہل عربوں میں کھانا کھلاتے تھے تین تین چار سار دن کا مگر مرد عورت کی طرف سے نہیں ایا میں جاہلیت میں بھی لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بھی دعوت کھانا یہ جاہلیت میں نہیں تھا تو اسلام میں کان سے آیا تو آج کا جو نکاح دیکھ رہے ہیں آپ میرے دوستو یہ ایک مثال ایک عظیم مثال ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑی سنت کس بنیاد پر کہہ رہا ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے سب سے بڑی سنت کسی کے نزدیک داری بہت بڑی سنت ہے برخہ بہت بڑی سنت ہے فاتحہ دینا بہت بڑی سنت ہے فاتحہ نہیں دینا آپ کو جانتے ہیں نا کتنے اختلافات ہیں کتنے اختلافات ہیں ابھی نماز ہوئی تو میں غور کر رہا تھا نماز کے بعد اجتماعی دعا کے اوپر آپ کو معلوم ہے کتنے فسادات ہوتے ہیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں ہم اختلافی بحث نہیں کر رہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سنتوں سے محبت ہے نا میں یہاں ہاتھ بانتا ہوں اگر آپ ہاتھ یہاں نہیں بانتے یہاں بانتے تو پلیز آپ کی مسجد دوسری دیکھ لو آپ آپ میری مسجد میں گئے میں یہاں فاتحہ دیتا ہوں نماز کے پر آپ فاتحہ نہیں دیتے پلیز گو ٹو سامادر ماسک یہ محبت میں ہو رہا ہے کس کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی محبت میں ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کیا تھا یہ صحیح بات گیارہ نکا ہوئے اس میں سے سوائے ایک کے باقی سارے ولیمہ اگلے دن ہوئے تو اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ ولیمہ اگلے دن کریں گے دیکھو چالاکی مگر ہم لوگ برسوں سے سادیوں سے ہم جس پنڈیتوں کے دھرم میں رہے ہیں ساتھ میں وہ دماغ میں تو ہے ہمارے وہ شادی کی ودائی کے وقت میں وہ جو جذباتی ایموشنل سینس ہوتے ہیں نا دولن ودا ہو رہی رو رہی اببا جان رو رہے عورتیں تو پورے ڈراما بازی کرتی ہیں انہوں کتنا روئے انہوں کتنا روئے یہ یہ تک کاؤنٹ کرتی ہیں وہ تو وہ سین کریٹ نہیں ہوتا اگر ولیمہ اگلے دن کر دیئے تو لہٰذا شادی کے دن لڑکی کے باپ سے کھانا بسول کرو اگلے دن پھر آپ کھلاو میرے دوستو یہ تمام چیزوں کو اب آپ کتاب اللہ کتاب السنہ کی روشنی میں آپ بتائیے ان چیزوں کو جائز ہونا چاہیے میں فیصلہ نہیں دے رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے مولوی سے عالم سے مفتی سے آپ بعد میں ضرور پوچھئے مگر اس سے پہلے یہاں ایک اندر بیٹھا ہوا عالم یا مفتی وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے چونچ لے اچھا دوستو ایک چھوٹی سوال سنت کی وجہ سے گھر میں برکت آنی چاہیے یا مصیبت سنت سے گھر میں برکت آنی چاہیے یا مصیبت برکت گھر بکنا مصیبت ہے یا برکت ہے سوال پہ پیسہ لانا مصیبت ہے یا برکت ہے یہ پہلی ڈیلیوری کا خرصہ یہ سنت ہے یہ برکت ہے یا مصیبت ہے یہ یہ شادی مصیبت ہے یا برکت ہے یہ برکت جس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اور یہ فرمایا کہ سب سے اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے سب سے بڑا سب سے بہترین نکا وہ ہے جو سب سے آسان اور کم خرچ ہو آسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا آج آزر اللہ احمد کی اشارت نکا کو مجھے پورا یقین ہے کہ کم از کم پانچ نوجوان بولیں گے ایسا نکا یہ تو ہم بھی کر سکتے ایسا نکا نہیں ہے جس کو دیکھ کہ نہیں آرہی ہے تو ہم نہیں کر سکتے ایسا تو نہیں کر سکتے جو دلوں میں حسرتیں پیدا کرے جو دلوں میں آرزو پیدا کرے جو دلوں میں احساس کم تری انفیریٹی کامپلیکس پیدا کرے کہ نہیں بھائی اتنا کرنے کے لئے تو اتنا پیسہ چاہیے کم از کم تیس سال تک کماتے رہنا پڑے گا پوری ایک عمر کے بائیس سال میں نوجوان ہے جو اپنی اصل زندگی اب شروع ہو چکی ہے لیکن اب اصل زندگی پوری زائے کر کے بیس اٹھائی سال انتی سال تیس سال میں جا کے شادی کرے گا زندگی کی جو اصل انجائیمنٹ کی لائف تھی وہ تو جا چکی تو میرے دوستو میں بات کو ختم کرتا ہوں مختصر ایک دو تی منٹ میں بات سن دیجئے آج کا جو نکاح ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت نکاح کیسا ہو سکتی میں آپ کو یہ ہی بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثبوت یہ ہے ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت ایک ہی محلے میں چار چار پانچ پانچ مسلکوں کی جو مزید ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کے نزدیک اپنی اپنی پسندیدہ سنت سنتوں کی پراریٹی سب کی الگ الگ ہے ہم اعتراض نہیں کر رہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو حدیث سنائی میں نے سب سے بڑی وہ کون سی سنت ہے جس پر عمل کرنا ہتیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے کیا داڑی چھونا مشکل ہے ٹوپی کیا مشکل سنت ہے بیٹھ کے پانی پینا مشکل کام ہے نہیں نکاح کر کے بتاؤ اللہ کے نبی کے طریقے میرے دوستو اللہ کے نبی کے طریقے میں لڑکی کے باپ پر ایک روپے کا خرچہ نہ ہو لڑکے کا بھی نہ ہو سوائے ولی میں کے اور مہر کے یہ ہے نکاح ورنہ اس جو بھی کریں گے آپ خالی نکاح نہیں ہر وہ چیز دو تین اصول یاد رکھئی ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس خوم کی نقل اختیار کرے گا وہ خیامت کے روز اسی خوم میں سے اٹھایا جائے گا اسی لئے علماء اکرام نے کہا کہ دوسری خوموں کی تشبہ کوپی کرنا نقل کرنا حرام ہے ویلنٹین ڈے حرام ہے حلال ہے کیوں جزاک اللہ یہود و نصارہ کی نیوئیر یہود و نصارہ کا ہے تو کیا یہود و نصارہ کا ہے بلکہ حرام ہے لیکن ہمارے مشرق بھائی صدیوں سے ساتھ رہے ہیں ان کے رسم و رواز ہمارے لئے جائز ہو گئے یہ منگنی کس کی ہے یہ منگنی کس کی ہے آج افسوس کی بات ہے کہ کم سے کم جیسے شیخ عبد الرحیم مکی صحابق امیر جمعہ جمعیت اہل حدیث اگر آپ انہوں نے میری کتاب کا مخدمہ بھی لکھا آپ ان کے کتابوں کو ان کے مضامن کو پڑھئے وہ تو صاف کہتے ہیں ویسے ہی ڈیوبندی میں بریلی میں بعض علماء ہیں جو حق باک کہتے ہیں نائنٹی پرسنٹ میجورٹی وہ ہے جو اس صدیوں پرانے مشرق سسٹم کو یہ کہہ کے جائز کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر لڑکی کا باپ خوشی سے دے تو جائز ہے میرے دوستو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں ایمانداری سے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سچ بولیے یہ جو لڑکی کے والدین سے دس دس لاک بس بس لاک خرچ کروائے جا رہے ہیں اور اگر کسی کے دو تین بیٹیاں ہو جائے تو وہ دو تین بیٹیوں کا جو بھائی ہے نا وہ تو آپ کی طرح آپ کی طرح ایسے ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں جو مجبور ہو گئے آٹو چلانے ٹیکٹری چلانے گانجہ بیچنے سیلسمنشپ کرنے کے لیے سعودی عرب وارہ گئے تو کوئی بھو جاتے ہی کمائی نہیں شروع ہو جاتی وہاں بھی جا کے وہی ہوتے پوری پوری ہم جو برباد برباد ہو رہے ہیں میرے دوستو یہ سب سے مشکل ترین سنت نکاح ہے آج کے دوروں میں دوستو ہمارے ویڈیوز ہمارے آڈیوز بھرے ہوئے ہیں ایک ہی بات یاد رکھیں اللہ کے نبی کے طریقے پر سنت کے طریقے پر نکاح جب تک کہ نہیں ہوں گا اور آپ ایسی شادیوں میں جا کے کھا رہے ہوں گے ایسے انویٹیشن کارڈ ایکسپ کر رہے ہیں آپ آپ اس امت کی نصر بربادی میں حصہ لے رہیں بلکہ کتاب اللہ کتاب السنہ کی بغاوت کے جرم میں کل آپ حوضے کو اثر سے نکالے جائیں گے ایک ہی حل ہے آپ کے پاس کوئی ایسا دعوت نامہ آئے جس میں لڑکی کے باپ سے کھانا ہے جس میں منگنی ہے جس میں جہیز ہے اگر ہماری زبان سے یہ نہ نکلا کہ میں معافی چاہتا ہوں یہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے میں نہیں آسکتا بخدا یہ ایمان کی سب سے بڑی توہین آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے کہ میں اسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا اللہ کے گھر میں آپ بیٹے ہیں آپ اہد کیجئے دنیا مانے یا نہ مانے دنیا اعتراض کرتے رہے میں ایسے شخص کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا جو میرے نبی کے طریقے پر شادی کرنا نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے گھر میں یہ اہد کر سکتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ خوشحال رکھے انہوں نے جو نکاح کیا ہے یہ سب سے عظیم ترین سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت عظیم سنت کو خائم کرنے والے کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے ان کی نسلوں میں مجاہدین پیدا کرتا ہے جو نکاح مہارانی جودہ بھائی سیتارہ رام چندر جی کے طریقے پر ہے وہاں وہی اولادیں پیدا ہوتی ہیں اور جو نکاح آج اللہ کے نبی کے مکمل طریقے پر ہو رہا ہے انشاءاللہ ان کی نسلوں میں بھی صحابہ جیسے لوگ پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو برکت عطا فرمائے سننے والوں کو کہنے والے کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس مسئلے پر تڑپ عطا فرمائے کہ کیا بولا یہ شخص مجھے جا کے متعلق کرنا چاہیے مختصر بولا لمبا بولا بعد میں بولا لیکن یہ کیا بات کہہ گیا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم غور کریں جزا کم اللہ خیر پانچ سال انتظار کرتے رہے کہ پیسے جھٹائیں گے والی ماں کریں گے پیسے جھٹائیں گے رسمے کریں گے وغیرہ بلکر آخر کار ان کا انتخاب ہو گیا اس کے بعد میں ہم جو ہے بڑی مصیبتوں سے جو ہنا اس نکاح کو جو ہنا مطلب بھائی کے جو ہنا والی میں کو جو ہنا کر گزرے اس کے بعد جو ہماری زندگی عذاب میں آگئی تھی اس کے بارے میں مثال نہیں دے سکتے فائی تو اسی دور کے اندر چار بہنیں چار مہنار کے اوپر چڑھ کر یہ چٹی لکھ کر جو ہنا خودکشی کرنے کے لئے کھود گئے کہ وہ چٹی میں یہ لکھے کہ ہم اپنے والدین کے لئے جو ہنا دنوں رات کی نیند چین سکون جو ہنا برباد کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے تھے وہ سبب یہ تھا کہ جو ہنا ہر کوئی آتا کہ مہر میں ہر کوئی آتا کہ جو ہنا جوڑی کی رخم میں کیا دے رہے جہز میں کیا دے رہے تو ہمارے والدین کے پاس میں اتنی رخم نہیں تھی جس کے سبب ہم چاروں کے چار بہنیں خودکشی کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو بڑی عمر والے ہیں وہ لوگ جو ہنا اس بات کو جو ہنا جانتے ہوں گے کہ چار بہنیں چار منار کے اوپر سے کوت کر خودکشی کر لیے اور چاروں کے چاروں جالیاں جو ہنا جب جو گریل تھا وہ گریل ان کے اندر سے دھس کر جو ہنا پیٹ میں سے نکل گیا تھا تو بھائی یہ حالات جو ہنا آج امت کے ہے تو اس واسطے جو ہنا ہم کو اہد کرنا ہے ہم کو جو ہنا اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم ایسے نکاحوں کی محفیلوں کو ایوائیڈ کریں گے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک کے اندر فرما رہے گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری اتبا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اتبا کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں ایک جگہ یوں آتا ہے کہ جو ہنا نکاح کرنا آدھا دین ہے اگر میری جو ہنا غلط کہنا تو میری تصریح کر دیجئے نکاح کرنا آدھا دین ہے اس دین کو مسئبت بنا لیے آج دنیا کے اندر زنا کو عام کر دیے اور نکاح کو جو ہنا مشکل بنا دیے تو سوشل ری فارم سوسائیٹی کے طرف سے جو ہنا علیم خان فلکی صاحب اور وغیرہ وغیرہ حضرات جو محنت کوشش کر رہے ہیں مردہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ جو ہنا فتنے کے دور کے اندر ایک سنت کو زندہ کرنا سو شہیدوں کا عجر و صحاب ہے تو وہ کام جو ہنا آج امت کے اندر پھر سے ماشاءاللہ سے زندہ ہوا ہے اگر اس کام کو آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہنا مسلمانوں کی جو ماب لنچنگ ہو رہی ہیں مسلمانوں کو جو گرا کر دیکھا جا رہا ارے تم ماری دکان مسلمان کی ہے تم چلانے والے مسلمان ہیں بلکے جونا اپنے کاروبار کے اوپر لکھو بلکر جو کہا جا رہا ہے یہ تمام حالات سے ہم انشاءاللہ جونا ہم دور ہو سکتے ہم جونا پناہ حاصل کر سکتے بشرت ہے کہ ہم جونا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقے کو دیکھ کر جان کر سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے تو بھائی یہ باتیں ہمارے کو جونا تکلیف دیتی وہیں صحیح باتیں ہمارا اگر وقت جونا یہاں پر اللہ کی گھر کے اندر کچھ باتیں ہمارے کو سننے میں اگر کڑوی نظر آجائے تو ہمارے دل کو تکلیف ہو جاتی لیکن ہماری ماہ بہنیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماہ بہنیں صرف ہمارے گھر کے اندر ہے ہماری ماہ بہنیں دوسرے گھروں میں بھی دوسرے کی جو ماہیں دوسرے کی جو بہنیں دوسرے کی جو بیٹی ہیں وہ بھی ہماری بیٹی ہماری ماں بہن ہے تو ہم چاہیے کہ جو نا ہم شادیوں کو شادی کو بلکے شادی کو نکاح کہنے والے بنے جیسے پہلے خدا حافظ کہتے تھے آج اللہ حافظ کہہ رہے ہیں کیا بھائی تو اسی طرح سے شادی کو نکاح کہنے والے بنے اور نکاح کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر کرنے والے بنے سننے بھائی اگر اس طریقے سے کریں گے تو لوگوں کے زندگیوں کے اندر جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جاتا بھائی ایک دو الفاظ بلکے میں بات ختم کروں گا پچھلے سال نومبر پچیس دوہزار چوبیس میں جو نومبر پچیس کی جو نام میرے تینوں بیٹوں کا نکاح ماشا اللہ سے بلکل سنت طریقے پہ کیا میں اللہ سے روکے دعا کرتا تھا جیسے کوئی پروپرٹی مانگ رہا ہوں یا میری پروپرٹی کو جو نا ڈسمنٹل کر دے رہے جی اے چمسی والے آرہے تو اس وقت جس طریقے سے روک گیا جارو خطار اللہ سے مانگتا تھا اسی طریقے سے میں اللہ سے مانگتا تھا کہ میرے تینوں بیٹوں کا نکاح ب بلکل سنت طریقے پہ ہونا کیونکہ کبھی کبھی دلہن والے تیار نہیں ہوتے سنت طریقے پہ کرنے کے لئے ماشاء اللہ سے اللہ کے فضل کرم سے سنت طریقے پہ ہوا الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ کے فضل کرم سے تینوں بھی بیٹے تینوں بھی بہو ہیں تینوں بھی سفسرات ماشاء اللہ سے خوش ہے اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ 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 میں نے احد کیا تھا کہ بیٹوں کا نکاح بھی سنت طریقے سے کروں گا اور اللہ کے فضل کرم سے اللہ سبحانہ اللہ کا فضل ہے آ آج بیٹی کا نکاہ بھی سنت طریقے سے ہوا انشاءاللہ آگے بھی یہی سنت انشاءاللہ جاری رہے گی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجئے